شہر نشین بتشریف فرما زلِ کریم نگر کے صدر منلی ستحاد المسلمین جناب سید وحاد صاحب و محتمت جناب احمد صاحب کریم نگر ٹاؤن کے صدر وہ سابقہ ڈیپٹی میر کریم نگر بلدیار جناب اباس صاحب کور اٹلا کے منلی ستحاد المسلمین کے صدر محتمت عراقین منلی ستحاد المسلمین موزز حاضرین اکرام بزرگانی ملت میرے نوجوان ساتھیوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے زدہ اور ماہ اور بہنوں عزیزان ملت میرے نوجوان ساتھیوں میری زدہ اور ماہ اور بہنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جلسے سے اگر میں اپنی تخریر میں اس واقعے کا ذکر نہ کرو جو کل ڈلی ائرپورٹ پر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہوں اور جو کچھ کل ڈلی ائرپورٹ پر ہوا وہ خابل مضمت ہے اس لیے خابل مضمت ہے میرے دوستو کہ ہماری ریاست کے ایک مشہور علم دین جن کا نام رہا ہے عبدالخوی صاحب ہے وہ ہیڈراباد سے ڈلی ائرپورٹ کو پہنچتے ہیں سارے چار بجے اور جب مولانا باہر نکل رہے ہیں تو ائرپورٹ پر ہی گزرات کی پولیس مانا عبدالخوی صاحب کو درستہ خاموش بیٹھی ہے وہ بچوں خاموش بیٹھائی ہے ائرپورٹ پر ہی وہاں عبدالخوی صاحب کو وہاں سے پکڑ کر ایک ڈلی کے پولیس ٹیشن کو لے کر جاتی ہے اور جو ان کو ائرپورٹ پر ان کو جو ریسیف کرنے جو شخص آیا تھا اس کو بھی لے کر جاتی ہے اور سارے چار بجے سے لے کر رات میں دس بجے کے بعد اس شخص کو چھوڑا جاتا ہے اور تب تک مانا عبدالخوی صاحب کو گزرات کی پولیس گاڑی سے ڈلی سے احمد آباد لے کر جاتی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کس کیس میں مانا عبدالخوی صاحب کو گرفتار کیا گیا یہ کیس تھا دو ہزار دو کا جس کو ایف آئی آر میں ڈی سی بی سکس کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو مشہور کیس ہوا کانسپریسی کیس کے نام سے جس میں حیدر آباد کے ایک اور مشہور عالم مولانا شرف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور کیس کیا ہے کہ یہ مدرسوں کے ذمہ داروں نے یہ سازے سچائی کہ اڈوانی موزی اور وہ جو پکارتے کرتا سارے ہندوستان میں کیا نام ہے اس کا وشوہ ہندو پریشت کا وہ کینسر کا ڈاکٹر ہے مگر وہ خود ایک مرض بن چکا کیا نام ہے اس کا ہاں کوگا دیا کینسر کا ڈاکٹر ہے انہیں تو یہ کیس بنا کہ یہ ان تینوں کو ختم کرنے کی سازی سچائی دو ہزار دو میں کیس ریجسٹر ہوا دو ہزار سات میں چھے یا سات میں مولانا اشرف کو گرفتار کیا گیا دو ہزار چار میں چار شیٹ ڈالی گئی اس میں مولانا عبدالخوی کا ذکر نہیں ہے دو ہزار چھے میں چار شیٹ ڈالی گئی ایک اور اس میں ذکر نہیں ہے پھر اس کے بعد مولانا اشرف کوٹ نے ان کو بری کر دیا یہ مجرم نہیں ہے اور پھر اسی کانسپریسی کے کیس میں جو ادمی کمپلین دیا کہ یہ لوگ سازش کر رہے تھے وہ پھوٹا کوٹ میں بلا کہ میں ایسا کمپلین نہیں دیا یعنی وہ کیس ختم ہو گیا تو نریندر موزی کی حکومت پرانا کیس میں مولانا کا نام ڈال کر ان کو پکڑ کر ویلی ائرپورٹ سے بائی روڈ احمد آباد لے کر گئے کل رات میں جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے یہ بات کہی کہ فورا ہم حیدر آباد سے ایک دو تین ذمہ داروں کو احمد آباد بجائیں گے الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین کے رکنے بل دیا اکبر باغ میناج اور سینئر منلسی رکن وکیل چجا صاحب اور مولانا کے مدرسے کے لوگ وہاں پر گئے کوٹ میں آج ان کو پیش کیا گیا شام میں چھے بجے پولیس نے مطالبہ کیا اکیس دن کی کسٹڈی کا وکیل جو وہاں پر تھے انہوں نے اعتراض کیا تو چودہ دن کی کسٹڈی دی گئی اب آپ یہ سوچئے کہ پوٹا خانون میں مولا عبدالخوی کو گرفتار کیا گیا یہ سب سے گندہ خانون ہندوستان کی تاریخ تھا صرف ظلم کیا گیا اس میں جتنے پوٹا کا خانون استعمال ہوا جس کو بیجے کی حکومت نے بنایا تھا اور جب خانون بنایا جا رہا تھا تو تلگو دیسم نے اس کی تائید کی ننیانوے فیصد اس کیز کوٹا مسلم اقلیت اور خبائل لوگوں پر استعمال ہوا ہے اس تی لوگوں پر مسلمانوں پر یہ بول کر کہ یہ دہشتگرد ہیں اور خبائل لوگوں پر یہ کہہ کر کہ نکسلائٹ ہیں تمام کے تمام کیس ختم ہوئے کسی پر بھی کیس نہیں ٹکا مگر جیلوں میں رہنا پڑا آج آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے مدرسوں کے ذمہ داروں کو ملک سے غداری کے جھوٹے الزام پکڑا جا رہا ہے کوٹا لگایا جا رہا ہے یعنی دہشتگردی کا ایکشن ایکٹ لگایا جا رہا ہے یہ کیا پوغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے علماء ہمارے مدرسے اس کے ذمہ دار یہ تمام کے تمام دہشتگردی کو فروف دے رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص ابھی ہندوستان کا وزیراعظم نہیں بنا اور بننے سے پہلے بارہ سال پرانہ مخدمہ دو دو چار شیٹ میں مولان عبدالخبی کا نام نہیں ہے جو مین کمپلینٹ ہے وہ کوٹ میں بول دیا کہ میں کمپلینٹ نہیں دیا جن پر مخدمہ چلا وہ بری ہو گئے اور آج احمد آباد کی پولیس یہ بولتی کہ وہاں عبدالخبی ازغر علی ایک بچے اکل ٹریننگ کے لیے پاکستان بجائے ازغر علی پر الزام تھا کہ ازغر علی حریم پانڈیا کو خطل کیا مگر وہی ازغر علی کو گدھرا تھا کہ اکنے بری کر دیا کہا کہ نہیں اس پر جھوٹا الزام ہے ارے ظالم نرندر موزی تو یہ سمجھ رہا کہ پراہ اختدار زیادہ دن تک رہنے والا ہے مجھے اللہ کی ذات پر پورا بروسہ ہے کہ یہ نرندر موزی جو ظلم کر رہا ہے اور غرور و تکبر میں وقت کا فرام بن چکا مجھے اللہ کی ذات پر پورا بروسہ ہے اور اللہ نے جو ہم کو خابلت دی اللہ نے جو ہم کو عزت دی اللہ نے جو منلس کو طاقت اور قوت دی جان لو آرسس والو ہم تمہارا طاقت کریں گے ضمیوری انداز میں ہم تم سے ہم تم سے مقابلہ کریں گے ہم اس ملک کو ہندو راستر بننے نہیں دیں گے ہم اس ملک میں ہمارے علماؤں کی گرفتاری کے خلاف آباز اتھائیں گے ہم اپنے مدرسوں کو بچائیں گے ہم اپنے مدرسوں کو آباز رکھیں گے ہم اپنے مدرسوں کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہلائیں گے تم ایک عبدالخوی کو گرفتار کر رہے ہیں ہم لاکھوں کی تعداد میں عبدالخوی کو پیدا کریں گے ہم لاکھوں کی تعداد میں عبدالخوی جیسے علماؤں کو پیدا کریں گے تم ایک عبدالخوی کو گرفتار نہیں کر رہے ہو بلکہ تم تحرین کر رہے ہیں اندستان کے ان لاکھوں علماؤں کی جو مدرسوں میں علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے کلام کا اور اللہ کا کلام کسی ملک سے بغاوت کا پیغام نہیں دیتا اللہ کا کلام اللہ کا علم شریعت ہم کو اس بات کی پابن بناتی ہے کہ ملک سے افاداری کرو ملک کو مضموط کرو ارے غدار تو یہ لوگ ہیں جو اس ملک سے بلے رضا کو طور کر اس کیوں اپنی سوٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یاد اکھو بی جے پی سنگ پریوار والو تمہاری یہ کوشش تمہارا یہ ظلم انشاء اللہ تعالی ختم ہو کر رہے گا تم گرفتار ایک عالم کو کر رہے ہو مگر یاد اکھو تم ہم تمام سے تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا میرے اندر موزی تو خواب دیکھنا اندستان منزیر اعظم بننے کا مجھے اللہ کی ذات پر پورا بنوصہ ہے کہ اللہ ظالموں پر اختیار نہیں دے گا اللہ ظالموں کو عزت نہیں دے گا اللہ ان لوگوں کو اختیار سے نہیں نوازے گا جن لوگوں ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے اللہ ان لوگوں کو تخت و تاز پر نافت نہیں کرے گا جو ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں جو شریعت یہ پابند ہے یقیناً تم نے اپنی تباہی کو دعوت دی لے اندر موزی تو ختم ہوگا تیری جماعت ختم ہوگی تیری صوت ختم ہوگی مگر یاد رکھیں مگر یاد رکھیں ہمارا علم ہمارے اللہ کا کلام ہماری شریعت صبح خلامت پک آباد رہے گی تو ختم ہوگا تیری آرے سے ختم ہوگی ہم جب تک زندہ ہیں دنیا آباد ہے ہم نہیں تو دنیا نہیں لے اندر موزی آج ہمارے کلام کو رفتار کیا جا رہا ہے ظلیل و رسوہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سارے اندرس پین کے چوپندرہ کور امن پسند مسلمانوں کو کیا بات ہے کہ بارہ سال کے بعد یہ مختبہ نکالا جاتا ہے باسی کری کو ابالا جاتا ہے بارہ سال کے بعد یہ نرہ اندر موزی یہ کرشلیے کیا کہ الیکشن سے پہلے دکھانا ہے داریو والے مولانا تھا دیکھو میں بکڑائیں ان کو ارے یاد رکھو تیرے یہ درامے تیرے یہ آکن تو مترو مترو مولان تم کو بتائیں گے انشاءاللہ ایلیکشن سے آئیں پہلے ہندوستان ایلیکشن میں جا رہا ہے لوگ سوا کا اور ایک عالی مدین کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ کہہ رہے کہ مولانا نہیں مل رہے تھے نہیں مل رہے تھے مولانا حیدر آباد میں کیا کر رہے تھے بھائٹ کے پھر انہوں میں انیس سال سے بیس سال سے سیاست میں ہوں میں تو ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ ان کو برابر کرتا ہوں ان کو نظر نہیں آئے پتہ اندھے ہو گئے تمہاری ججرات کی پولیس یا بہرے ہو گئے تمہاری ججرات کی پولیس لگتا ہے اندھے بھی ہو بہرے بھی ہو گنگے بھی ہو لگتا ہے لخوا بھی مارے گا انشاءاللہ ان لوگوں کے پہروں کو بہرے ایبسٹانڈن تھے ہمارے کو مل گئے کہاں مل گئے تمہارے پیر پہ پہ کہاں جا رہے تھے مولانا دھو بن جا رہے تھے انہوں نے نے ہمارے کو وہ کلنات میں جیسا معلوم ہوا میں جو سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کر دیا گرفتار کر لیے پکڑ لیے پکڑ لیے ورنہ تو ٹی وی پر دالتے تھے ان کو ان کے پاس سے سابن ملا ان کے پاس سے وہ ملا ان کے پاس سے یہ کتاب ملی یہ کاغذ ملا سوشل میڈیا کو اللہ اچھا رکھے یہ لوگاں ہمارے خلاف استعمال کریں اکبر کی تخریر کے اخطر میں بلا اب ان کے خلاف استعمال کریں گے سوشل میڈیا پہ دالنا سو کر دیے پورے نا جوان کہ بخبی کو پکڑ لیے پکڑ لیے تو آج صرف دوک میں پیوز کریں بتائیے ظلم کیا جا رہا ہے بی جی پی کی طرف سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مجموعے میں جو لوگ بیٹھے میری بات سے متفق ہوں گے وہ متفق ہوں گے میرے سوال سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں رانگلہ اسپاسوان سے جس رے کہا تھا کیا کہا تھا بی جی پی کے تعلق سے رانگلہ اسپاسوان کا ریکارڈڈ بیان ہے یہ بی جی پی بھارت کے زنیتہ پارٹی نہیں ہے یہ بھارت جلاؤ پارٹی میں نہیں بولا پولیس والوں میں نہیں بولا تم میرے پہ کیس نہیں لگانا یہ رانگلہ اسپاسوان بولے تھے بھارت جلاؤ پارٹی اب بتائیے رانگلہ اسپاسوان عبدالخوی کی گرفتاری پر آپ کی زبان بن رہے گی یا کھلے گی کیا ایک عالم دین کو اس طرح سے گرفتار کرنا قابل مذہبت ہے یا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ علماءوں سے علماء شو سے جنہوں نے اپنا سمیر نرانگر موڈی کے پیروں پر گرمی رکھا کیا تمہارا سمیرہ سندہ ہے یا مردہ ہو چکا ایک عالم دین کو گرفتار کر کے جیل میں گھجا جا رہا ہے کیا آج بھی تم اپنی زبان کو نہیں کھولوگے ارے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے علم دین میں تمہارا نام میرا نہیں چاہتا مگر الخریب تم تمام کے نام لوگا عوام میں اور عوام کے سامنے تمہارے تمام طالب پرکود کو رکھوں گا اور انشاءاللہ ہندوستائن کی سرزمین تمہارے لیے ایک بھائیت کھانا بن جائے گی انشاءاللہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم دے چاہے اپنے آپ کو خان بکے گی نہیں ہم غریب برو ہیں مگر غیور ہیں ہم بھوکے ہیں مگر ہم اپنی فریاد احیاروں کے چاکت پر لے کر نہیں جاتے ہیں ہم کمزور ہو رہے ہیں مہاری طرح کمزور رہی ہیں کہ مشکل سے خودہ کر لیں گے یہ لوگ خودہ کر رہے ہیں یہ لوگ قشمن ہیں ان لوگوں کو پہچان و ہاتھ یہ ہمارے شفوں میں رہ کر ہمارے آپ نے آپ کو اب ہارے اتحاق کمزور کرنا چاہتا کیا آپ بولے گا وہ زفر سریشوالا بین ببلو کا شور احمد آباد میں لے کر گئے تھے ایکٹر کو ناشنے گانے والے کو دونے مل کے پتن پلائے تھے بولے زفر سریشوالا عبدالخلی کے اوپر تمہاری زبان کیا بولتی ہے تم کیا بولو گے تم اگر عظمت ہوتی ہے ان لوگوں کی تو تم اس کے پاس نہیں جاتے مگر یہ کام یہ کام ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں کورٹنے کی عوام کی طرف سے زلے کریم نگر کی سکر عوام کی طرف سے آنگرہ پردیش کی سکر عوام کی طرف سے میں چندرہ بابو نیڈو سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا چندرہ بابو نیڈو کیا تم اب تمہاری زبان کھولے گی نہیں کھولے گی کیا عبدالخوی بے خصور ہے یا عبدالخوی ترنسٹ ہے بتاؤ تم تو موزی کا ہاتھ پکننے جا رہے نیڈو بولو روشتہ بیان دو مگر زبان نہیں کھولے گی کیونکہ نیڈو کو اختدار سے مطلب ہے نیڈو کو اپنی آپ سے مطلب ہے ایک مظلوم کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ایک مظلوم کے لیے کوئی لننے والا نہیں ہے مگر مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ خود غیب انتظام کرے گا اللہ خود غیب جو ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو کسی اور کی مدد کا ضرورت نہیں ہے اللہ خود ان کے اطاف کس کرے گا اللہ خود انتظام کرے گا اور یقیناً منلس اتحاد المسلمین اگر کچھ کر سکے گی اس معاملے میں تو یہ ہمارے لیے باعث عزت ہوگا یہ ہمارے لیے باعث عزت اس لیے ہوگا کہ میں اگر کسی عالم کی مدد کروں گا تو ہو سکتا کہ ان کی اتنی سی مدد کرنے پر حشر میں میرے کام میں آ جائے ہو سکتا کہ جب میں خبر میں جا کر سو جاؤں گا تو مجھے کسی کے سینے میں گرل میں اس کی اگر میں مدد کر دوں تو شاید قبر کا ذات کو بچ جاؤں اگر دنیا میں میں کسی کا ساتھ دے دوں کسی عالم کا تو ہو سکتا کہ اللہ حشر کے میدان میں مجھے معاف کر دے مگر یا فکو عزیل عالم اللہ ہم تمام ہو ہمارے علماؤں کی مدد کرنی چاہیے چاہے کسی مقدموں فکر کر رہے دوں مگر ہمارے علماؤں ہمارے علماؤں ہیں وہ کسی مقدم فکر کے امبابت باتھو ان کی مدد کرو اور کم سے کم عبدالصوی کے سلاس یہ جو چیز سکلا اگر تمہاراں سے یہ اٹھا سکتے تو کم سے کم جب تمہارے ہاتھ سے تلدہ سے دعا کرو کہ پروردگار ان میں بہتی تو مدد شرما جن کا جرم حرف یہی ہے کہ وہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ضرور اہل دل کی دعا کا خبر کرے گا اللہ ضرور ان لوگوں کی دعا خبر کرے گا جن کی آج میں آج میں آجاتے ہیں اللہ ضرور ہمارے مار بینوں کی دعاوں کو خبر کرنے والا ہے ارے ہمارے پاس کیا ہے کیا دولت ہے کیا طاقت ہے نہیں ہے ہمارے پاس ایک اٹھا یہ دعا ہے اٹھائے اس پر اللہ کی بارگاہ میں پیس کرو کہ اللہ منت فرما دے ہمارے مماؤں کی اور ان کو رہا کروا اللہ ضلیل کرے ان تمام سن پریوار کے لوگوں کو جو ہمارے مماؤں کی بے ضروری کر رہے ہیں اور یاد اکھو میری اس بات کو کہ انشاءاللہ یہ لوگ ضلیل ہوں گے یہ لوگ حسوہ ہوں گے ارے اختدار اختدار کے لیے تم ہم کو اس کے مال کر رہے ہو یاد اکھو یہ گوبری کی آنچ ہے یہ گوبری کی آنچ ہے جب سلگے گی تو تم اس میں جلو گے انشاءاللہ ہم نہ جلے آئے نہ ہم نہ جائیں گے یہ کام آج بھی یہ بھی کر رہی ہے کل سوچو تھوڑی دیر کے لیے اختدار اگر ان کے پاس ہوگا تو کیا کریں گے کیا کہیں گے تو اسی لئے میں عزیز دوستو اپنی صفحوں اتحاد کے پیدا کرو مضبوط ہو جاؤ اور کانگریس پارٹی یہاں پر آپ کا ہمارے پیچھے کانگریس والوں کو چھوڑ دی ہمارے امیدوار ہیں تو آپ بھی اتر گئے اور کیا کانگریس پارٹی میں ایک ہی بات پوچھنا چا رہا ہوں آپ لوگوں سے اس مجمعے کے سامنے میں کانگریس لیڈر کی تکلیف کو بیان کر رہا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا جناب فرید الدین صاحب کا دس سال زہیر آباد کے ایمیلے تھے منسٹر تھے ارے کانگریس پارٹی آپ ہمارے ملوں میں آکے بول رہے ہم کو اوک دو ٹھیک ہے ایک میں پورے اوک دے تو میرے سوال کا ایک جواب دے دو کہ ایک دس سال تمہارا پاٹی کیا ملے فرید الدین اس کو تم چھے بھی فام میں دیتے زہیر آباد کے لیے فرید الدین پکار پکار کر بول رہے کہ میرے کو چھے بھی فام دے دو میں دس سال ہوں ملے تھا زہیر آباد کا کانگریس پاٹی آپ ان کی عزت مل کر رہے آپ کے پاس وہ فرید الدین ہے تو آپ اسے عزت دین کو بول رہے ایک دو بول تم فرید کی عزت مل کرے تو اصد کیا کریں گا تمہارے آپ فرید کو نہیں پہچانے اصد تم کو نہیں پہچانے گا تم نے فرید کو عزت مل دی اصد تم کو نہیں پخشے گا انشاءاللہ یہ چھے بھی فام کے لیے فرید الدین کو محتاج کر دیا گیا آپ آکے بول رہے ہمارے کو اوڑ دو کیسے اوڑ دیں گے بتائیے آپ کیا کیا آپ نے آپ کو اوڑ اس لیے دے کہ آپ نے پچھلے پانچ سال میں پندرہ ہزار کور کا بہت زبان پہ ڈالا کیا برخی کی فنٹوں میں اضافہ نہیں ہوا بتائیے آپ برخی کی فنٹوں میں اضافہ نہیں ہوا لائٹ کا بل کتہ آرہا ایک ایک یونٹ پہ کتہ اضافہ کر دیئے کیا آپ کانگریس پاٹی کو اوڑ دیں گے کیا پینے کا پانی گھر میں آتا کیا بیڑی کا کاروبار کرنے والوں کو راحت مل دی پھر کیا بھمیات پر اوڑ مانگ رہے انہوں تو انہوں بولیں گے نہیں ہم زندہ تینسماس دیے نا آپ کو تو آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے یہ تو فاروخی فیکٹری کا بولیں ہم ترنگانہ دے رہے ہیں ہر مرس پہنے آج ہے اس میں نہیں زندہ تینسماس ہمارا آپ یہ سمجھ رہے کہ ترنگانہ سے آپ زندہ ہو جائیں گے یہ آپ کی غلط سہیمی ہے تینسماس آیا صحیح ہے کیا تینسماس دیا کیا تینسما دیا بتاؤ ہیدر آباد کا لائن آرڈر گورنر کے پاس ہیدر آباد جائن کیپٹل تینسماس کا کوئی ہائی خوٹ نہیں تینسماس کا کوئی ہائی خوٹ نہیں میں پارلیمنٹ میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو میری ترنیمات کو خبول کر لو کیا تلنگانہ میں برخی کی خلط نہیں ہے کتے گھنٹے لائٹ بولو تک اور اکلا میں زہر زور سے بولو بھائی چھے گھنٹے روز پہ آؤ پھر بھی اوٹ دیتے ہاتھ کو اندھیرے میں سوش نے دکھرا پھر بھی ہاتھ کو پکڑتے زرا یاد رکھو پولنگ بھوٹ کو اندر گئے جب ماں بھی لائٹ نے رہتی پولنگ بھوٹ میں چھے گھنٹے لائٹ نہیں ہے مہینوان دینہ تلنگانہ ارے میرے دوستو سنگا رینی کالوریز کا کوئلہ میں پارلیو میں ترمیم پیش کیا کہ تین سال تک سنگا رینی کا کوئلہ تلنگانہ میں خرچ کرو اور مرکز حکومت ذمہ داری لینا پاور نہیں ہے تو مرکز حکومت تلنگانہ کو دینا ہمارے کانگریس کے موزید امپیز میں ہے آپ تو مرکز حکومت تلنگانہ میں خرچ کرو میرے یہاں کیا کرو بہت جاؤ بھائی لکو پوچھو ارے میں نے کہیں کہیں تو نہیں پوچھنا آرے حالا مجھے ہاں لیو میں نے مجھے میں نے مجھے میں نے کھاو ہیموں کو دیکھتے ہمارے ہدا ہے ہمارے کاورت ہی آتے ہمارے مجھلگاں بولتے تو ہمارے ایک مجھے مجھے میں نے کہا ہمارے پاس بولتے نادی جے کو ملیدہ منا تو فاتحہ دے کو ملہ نے منا ملہ اور سنو انہیں اے ساتھ اوپر سے گیا ملہ مالوں نے اوپر سے گیا ملہ تمہاری زبان میں بورا نہیں فخیر کو بھکی جلدی میں ہن دو ہن دوارے ملہ نیاب پہلے شادی ہوں گے اس کے بعد بیٹا ہوتا بیٹی ہوتی بیٹا ہوا تو نہ عبداللہ بچے بھی پہلے شعب دورکی یہ تلک گانا کی ہے گانا ہر ملاشر کمزور کر کے چھوڑ دیں اچھا انہوں جہرام رمیل صاحب آئے انہوں آکے ایک بات پہل دی ہائی کھاں ہے کچھ کچھ کیا کو رکلا میٹھ پلی کریم گھر جگٹیاب کہ یہاں کے نوجوان بچے جو وقیل ہیں کیا یہ میجیسٹریٹ نہیں بنے گے کیا یہ گورنمنٹ پلیڈر نہیں بنیں گے کیا یہ ججز نہیں بنیں گے کیا ہوں گا ان لوگوں کے مستقبل کا تو کانگریس پاکی بھو رہی نہیں بھو آگیا نا زندہ تلسمات ہے نہیں ہوگا میرے بھائی نہیں ہو سکتا اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور آخری بات کیا ٹائم ہوگا بھی چار منٹ نہیں نہیں چار منٹ بہت ہے بہت ہے تی ٹوینٹی میس میں کہتے ہیں آخری کے چار گولے بہت اچھے رہتے کہتے ہیں تو یہ آپ کی گوھر پڑھنا ہے میں آپ سے جو بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میں آپ تمام سے پھر سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نئی ریاست تلنگانہ میں میری باپ کو ذہن نشین کر لو اہلیان کورکلا اہلیان کریم نگر زلے کے ذمہ داروں سے ارز کر رہا ہے سعودین اویسی میری زددار ماں اور بہنوں کے سامنا سعودین اویسی کہہ رہا ہے کہ یاد اکھو نئے تلنگانہ میں اگر کسی کو سیاسی فائدہ ہوگا تو وہ سنگ پریبار کے ہوگا وہ سنگ پریبار کے ہوگا آپ پوچھیں گے کیسے ہوگا کیا کریم نگر زلے میں تلگو دیسن ہے ہے نہیں ہے پھر یہ گراؤن کون پور کرے گا یہ پورے لیڈران جو ہے تلگو دیسن کے چندرابانو نیڈو کو جا کے بولے گا تھے میرے کو تلگو دیسن والے بولے آ کے ہم جا کے اس کو بول دیئے کیا بولے کہ اب تمہارے سائیکل کے غم کے پہنڈلہ مار مار کے ہم تھک گئے اب ہمارے کو گاڑی میں بیٹھنا ہے آپ سمجھے گاڑی اب انہوں نے بولے اب نہیں بار کے غم کے پہنڈلہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو گاڑی گاڑی والا بھی کیا کر رہا جاؤ میری گاڑی میں جگہ ہے بی جے پی والے تلگو دیسن کے بی جے پی میں جا رہے ہیں یا کانگریس میں جا رہے ہیں یا گاڑی والے میں جا رہے ہیں مگر یہ اوٹر کہاں جا رہا تلگو دیسن کا اوٹر بی جے پی کے درب جا رہا ہے میری دوستو اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی جماعت کو مضبوط کرو اپنی سناح کو مضبوط کرو اور بتائے کم میں طاقت ہے بتائے انٹرین ریسیو کو تیاریس کو تلگو دیسن کو سی پی آئی کو کہ نہیں میں اپنی جماعت کو اوٹ دوں گا ہم ترقہ پرست نہیں ہے ہم تو جیسا شرط نے کہا ہم دلیتوں کو ساتھ لے کر کام کرنا چاہے ہم دلیتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہے مگر میرے بھائی جمہوریت میں اپنی سناح کو پیدا کرو اپنے آپ کے وجود کو بتاؤ کہ ہم یہ ہمارا وجود ہے کوئی مایوب بات نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ دس سے زائد کارپریٹر منلس کے کامیاب ہو جائے کب تک دو تین میں خوش رہتے ہیں آپ دو تین میں خوش رہتے ہیں کیا کچھے بچے پیدا کرتے آپ لوگا کچھے کرتے ہیں MINIMUM کیا ہے MINIMUM FIVE FIVE and more تو پانچ سے شروع کرنا نا کارپیٹر بھی تو دو تھیل میں دن توڑ دیں گے لوگا کیا بولیں گے کئی سیا کر اکلا کے لوگاں دو میں دن توڑ دیئے بلکے تو پانچ کے پر جانا بی جے پی والے سن پریوار کیا بولتے ان کے آبادی بڑھنی بڑھنی کارپیٹر کی آبادی بڑھنی اور تیس مارک کے دن نکل کر اپنا ایتے کوٹ پتن کلو سانگ پر لگائیے اور یہ رسس والے نیا ایک نعرہ مارے کہتے موڈی کے بارے ہوئے موڈی کا نعرہ آپ تمہارے ہوگا انہیں بول رہا کیا ہے ہر ہر موڈی کہتے گھر گھر موڈی تو میں بولا اس لئے جواب بن دیں گے ہر جواب دیں گے پی دے پی کا اور منلس نے ایک نعرہ بنایا کہ گھر گھر منلس ہر گھر منلس تو آپ کا نعرہ یہ ہونا کہ گھر گھر منلس ہر گھر منلس جیش PS رو个 پرتک کے CanHohones گھر 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 menلس چیل complexes